بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کیا حل چالیں ٹھیک ہے امید ہے سب سٹ ہوں گے زبردست اچھا جی آج یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں نا میں تھوڑا سا ایکسل پہ میں کام سٹارٹ کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہیں بہت زیادہ بگنرز ہیں جن کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا کہ ایم ایس آفیس میں کیا کیا چیز ہے اس کی اپلیکیشنز ایکسل ہے اس کا اور ورڈ ہے پاور پوائنٹ ہے تو میں مین میں اس کا جو بناؤں گا میں اس کے ایکسل کے بارے میں تھوڑا سی ہاؤنو دوں گا کیونکہ یہ مین اکنا ایمپورٹنٹ چیز ہے ہمارے کام میں ڈیٹر انٹری ٹائپ کو کام ہوتا ہے ڈیٹر سکرپنگ کا وہ کام ہے یا کس اسی طرح کا کوئی بھی چیز ہے جو ہم کرتے ہیں تو اس میں ایکسل مست ہے ایکسل ضروری ہے ٹھیک ہے اب ایکسل کی ہاؤنو کیا ہے وہ ہمیں لازمی جو چاہیے وہ میں پتا ہونا چاہیے ہم نے ایم ایس آفیس کیا ہوا تھا میں نے ایکسل اوپن کیا جسٹ ایکسل سرچ کر کے اوپن کر لیا پھر بلینک ورپ اوپن میں تھوڑ لے جب بھی ہم نے نئی شیٹ بنانی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو سپریڈ شیٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایم ایس ایکسل کہتے ہیں یہ جو ہم نے کھول لیا یہ سپریڈ شیٹ ہے یا شیٹ ہے اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ایکسل کی فائل جو ہے ایکسل ایکس ایکس ہوتی ہے اور اب اس میں تھوڑی چیزیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں گوگل جو گوگل کی سپریڈ شیٹ ہے وہ بھی سیم چیز ہے ٹھیک ہے یہ اس کو گوگل شیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا دونوں کا کام ایک ہی ہے دونوں میں کلی ایک ہی لگتے ہیں فارمولاز تقریباً ایک ہے کوئی اس میں چینجنگ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ گوگل کی سپریڈ شیٹ بھی کہہ لیں یا گوگل شیٹ کہہ لیں گوگل شیٹ ٹھیک ہو گیا یہ ہے ایکسل چیز سیم ہے نیم دو لگ لگ ہیں یہاں پہ آپ کو آٹو سیو کا آپشن اس میں بھی ویسے ملتا ہے لیکن یہاں کنٹرول ایس سے ہمیں سیو کرنا پڑتا ہے لیکن جو گوگل شیٹ ہے وہ آٹو میٹک سیو ہوتی رہتی ہے اس پہ آپ ایک سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر سکتے ہیں ایک ہی شیٹ پہ زیادہ لوگ کام کر سکتے ہیں ایٹا ٹائم ٹھیک ہے آن لائن بھر کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھا نا لاسٹ اٹلوز میڈ سیکنڈ اگو بھائی شکیل احمد انور علی یعنی کہ ساتھ ساتھ جو ہے سیو بھی ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ابھی وہ کوئی چینجنگ کرے گا تو یہاں بھی آ جائے گا سیونگ یہ دیکھیں میں نے یہ کر کے اس طرح سے کیا یہ کچھ اگر میں لکھتا ہوں تو یہاں فوراں جاؤ سیو ان لگ جائے گا ٹھیک ہے اچھا ادھر آتے ہیں ایکسل کی طرف اچھا ایکسل میں کیا کیا چیز ہے اس میں ہمیں جب یوز کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیز پتا ہونا چاہیے ویڈیو کانڈلی جو لوگ واقعی سکھنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو لازمی پوری دیکھ لیں ان کا فائدہ ہے ٹھیک ہے نا میرا فائدہ نہیں ہے ان کا ضرور فائدہ ہے میرا ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے نا اچھا اس میں جو ہم بلاتے ہیں اکثر ہم نے یہ آپ کو میں چیز شروع سے بتانا شروع کرتا ہوں یہ دیکھیں نمبر ایک یہ کاؤنٹنگ دی ہوئی ہے ایک دو تین چار پانچ یہ سون نیچے آپ چلے جائیں تو یہ کتنی آگئی دس لاکھ سے آگے چلے گی دس لاکھ اٹھالیس ہزار پوائنٹ سو چھوٹر ٹھیک ہے نا سو یہ جو کاؤنٹنگ دی ہوئی ہے اگر ہم اس نمبر پہ کسی بھی نمبر پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں نا پوری لائن سیلیکٹ ہو گئی ہے ٹھیک اگر ہم یہاں انڈیویجیل پہ کرتے ہیں تو ایک سیل سیلیکٹ ہوئے اس کو سیل کہتے ہیں تو اس کو اگر ہم کلک کرتے ہیں اس کو ہم بلاتے ہیں رو آر او ڈیو رو رو مینز لائن سیمپل سا وارڈ ہے انگلیش کا ٹھیک ہے نا رو یعنی کہ لائن کو کہتے ہیں اس کو لائن کہتے ہیں روز کہتے ہیں یعنی کہ یہ ہمارے پاس یہ جو یہ روز ہیں اگر ہمیں کو کہہ رہا ہے ہم میں نے میرے پاس کو بیٹھا کام سیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے وہاں اس کو کہتا ہوں کہ کیا یار دو نمبر سے تیرہ نمبر تک روز سیلیکٹ کرو دو سے تیرہ سیلیکٹڈ اٹھیک ہے میں نے ماؤس سے کیا کی ورڈ سے بھی کر سکتا ہوں کی ورڈ سے کیسے کر 좀 جی میں șفٹ دبائیا ایک تیز تھا لیک سیلکٹ کر لیا اس کو میں نے ایک دفعہ سیلیکٹ لیا ماؤس سے اور یہ ایرو کی ڈاؤن ٹھیک ہے ایرو کی ایک ایک جائے گی شفٹ بھا کے سیلیکشن کے لیے شفٹ ہوتا ہے اگر ہم نے جمپ کرنا ہے مینز کے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کچھ نہ کچھ لکھ دیا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی کچھ لکھ دیا اب یہاں سے یہاں یہ ایک ایک یار ہے اگر میں کنٹرول دبا کے میں نے ایرو کی ڈاؤن دبایا تو جہاں خالی سیلز تھے ان سے جمپ کر کے جہاں پہ کوئی ڈیٹا ہوتا ہے وہاں پہ میرا یہ نشان چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ باکس جو ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کو کنٹرول دبا کے اوپر کیا ایرو کی اپ کیا ہے تو اوپر چلا گیا جہاں کوئی ڈیٹا تھا ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے کیا سیلیکٹ ایک کو شفٹ ڈاؤن کنٹرول کے ساتھ میں نے کیا تو جہاں تک ڈیٹا تھا وہاں تک چلا گیا جمپ کر گیا ٹھیک ہو گیا نا یہ شورٹ کٹس ہیں اچھا ان کو ہم کہتے ہیں روز ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ یہ جیتنے بھی ہیں ان کو ہم نے روز کہنا ہوتا ہے اور یہ جو الفیٹ ہوتے ہیں اوپر اے بی سی ڈی ای ای ایف یہ سو آنا گیا جتنا لے جاؤ یہ دیکھیں ہیں ویسے نہیں جا رہا تھا لیکن ادھر سے جا رہا ہے زیڑ تک ختم ہو گیا زیڑ کے بعد ڈبل اے اے بی اے سی سیکونس کے ساتھ چلتا جائے گا جہاں تک آپ اس کو لے جاؤ ٹھیک ہے جہاں تک نہیں جتنا اس کی حد ہوگی وہاں تک ہی جائے گا ویسے لے کے میں بھی کبھی نہیں کہا یہ ہم لے جاتے ہیں ہم میں لے گیا ہوں شفٹ کے ساتھ ٹھیک ہے ایکس ایف ڈی تک ہے بہت زیادہ دور تک آ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا ان کو کہتے ہیں کالمز یہ کالم ہے ٹھیک ہے یہ سی کالم ہے ای کالم ہے یہ آئی کالم ہے یہ ان کالم ہے یہ کیوں کالم ہے جو الفابیٹکلی ہوتے ہیں ان کو الفابیٹس کو ہم اگر سیلیکٹ کرتے ہیں اوپر لکھتے ہیں تو یہ نیچے کو جا رہی لائن اوپر سے نیچے کو جو لائن جاتی ہے الفابیٹس کو سیلیکٹ کرنے سے یہ کالم ہوتا ہے یہ باکس ہمارے کالم میں یہ کالم ہے اس طرح سے کالم ہے نیچے کو اگر ہم ادھر سے کہیں گے یہ رو ہے ٹھیک ہے ایک ہے تو وہ رو ہے دو زیادہ روز جتنی روز ٹھیک ہے یہ روز ہے رو اور یہ کالم ٹھیک ہے اب ہمیں کام کرتے ہیں جب فارمولاز وغیرہ لگانا ہے جو بھی کرنا اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی ہمیں یہ دو چیزیں پتانے چاہیے کہ یہ کالم ہے اور یہ رو ہے ایک چیز تو یہ پتانے چاہیے سیکنڈ بان یہ سیل ہوتا ہے یہ خالی جو ایک باکس ہے یہ ہم اس کو کہتے ہیں سیل ٹھیک ہے نا اچھا سیل کو نیم دینا کیسے ہے نیم کیسے دیں گے بہت سمپل طریقہ کا آ رہا ہے یہ دیکھ لیں اب میں نے یہاں پہ اس کو یہ سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے اس سیل کو سیلیکٹ لیا اس کا نام کیا یار مجھے نہیں پتا کیوں نہیں پتا پتا ایسی لی لگ جائے گا کیسے لگے گا ای کالم میں ہے ٹھیک ہے ای ای کے کالم میں یہ سیل ہے ٹھیک ہوگا آپ نے یہ دیکھنا ای آ گیا ادھر آپ رو دیکھیں گے آٹھ ایٹ نمبر ای ایٹ یہ ہمارا سیل نمبر ہے ای ایٹ ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے یہ لکھ دیا اور ہم نے یہ لکھ دیا اب یہ کیوں میں نے لکھا ہے میں تھوڑی سی اب کو مثال دینا چاہ رہا ہوں فارمولا لگانے کی اب ہم نے یہاں لگانا ہے جی فارمولا کس چیز کا فارمولا لگانا ہے جی جمع کرنا ہے سم ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے لکھا ہے ای ای ون ٹھیک ہے نہیں ون نہیں لکھتے ہم لکھتے ہیں ای ایٹ تاکہ پتا چلے کون سا کالم سیلیکٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ سمی کولن آگیا اب آگے کیا ہم نے لکھنا ہے ای سیمنٹین اچھا اب کیا ہوا ہے فارمولا لگایا ہے جمع کرنے کے لیے سم ٹھیک ہے اس ایکول ٹو سم چھوٹی بریکٹ ای ایٹ آگے وہ سمی کولن لگا دی ہیں اس کے بعد ہے ای سیمنٹین مینز کہ اب یہ یہاں سے یہاں تک کالم ای ایٹ سے سیل نمبر ای ایٹ سے سیل نمبر ای سیمنٹین تک اس کو پلس کر دے گا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس کو تھوڑی سی چینجنگ کرتے ہیں ہم اس کو ایسے کر کے ای سیمنٹین یہ کیا ٹھیک ہے یہ ویسے ہوگا نہیں ہوگا کیوں نہیں میں نے کام غلط کیا یہ نمبر لکھ دیا یہ چھپن نمبر لکھ دیا ہاں ہم جمع کر رہے تھے نا تو الفی بیٹس تو نہیں ہوتے نا جمع جمع تو ہمیشہ جو ڈی ایٹس ہیں وہی ہوں گے نا اچھا اب یہاں پہ کیا تھا جس کو ڈبل لکھی ہے یہ فارمولا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے پلس کی ہیں پلس کر کے ہم نے کون کون سا کیا پلس کر کے ہم نے اب میں ایک اور کام کافو بھر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم دیکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بتائیں کہ سکسٹی ایٹ پلس ایٹ کتنا ہوگا سیمنٹی سکس ہوگا نا لیکن ہم نے جو فارمولا لگا ہے یہ ہم فارمولے کو تھوڑا سا موڈی فائی کرتے ہیں موڈی فائی کرتے ہیں ای تھرٹین ای تھرٹین انٹر سیمنٹی سکس ٹھیک ہے اگر ہم انڈیویجوز کو جمع کرنا جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پورا ڈیٹا ہے لیکن ہم نے یہ پتہ ہے کہ ہم نے ای ایٹ والا ویلیو ای ایٹ کی ویلیو ای تھرٹین کی ویلیو ای سیمنٹین کی ویلیو اس کو ہم نے جمع کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہ فارمول لگائیں گے اس ایکول ٹو سم آگے وہ بریکٹ لگائیں گے چھوٹے والی ای ایٹ پلس ای سیمنٹین پلس ای تھرٹین اس طرح سے آپ اور بھی جمع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آگے جتنا جمع کرتے ہیں آگے بریکٹ بند کر کے اس کو انٹر دبائیں گے کیا ہوگا وہ ویلیو آپ کی یہاں شو ہو جائے گی آپ کو سامنے فارمولا شو نہیں ہوگا ویلیو شو ہوگی ٹھیک ہے اگر اس کو ڈبل کلک کریں گے آپ کو فارمولا شو ہوگا لیکن آپ کو سنگل کلک کرتے ہیں سنگل کلک آپ نے بس کیا ہے ایسے ایرو کی سے لے کے آگے ہیں اوپر لے کے آگے ہیں یہاں کیا ہے سیمنٹی سکس شو ہو رہا ہے جو ویلیو بنی اس کی یہاں پہ آپ کو فارمولا شو ہو رہا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے سم کا فارمولا یہاں جو فارمولاز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں سم کا ہے ایوریج کا ایف ہائی پرلنگ کاؤنٹ میکس ان سم ای ایف پی ایم ٹی یہ سارے فارمولاز یہاں پہ آپ کو شو ہو جائیں گے اور فارمولاز یاد رکھنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے آجگل کے دور میں کیوں نہیں ہے گوگل بابا گوگل بابا زندہ بعد کیا کرنا ہے گوگل پہ جاؤ سرچ کرو سم کرنے کا فارمولا چاہیے ایکسل کا یا آپ کو ایوریج کرنے کا ایوریج نکالنے کا فارمولا چاہیے ٹھیک ہے جس چیز کا آپ سرچ کروگے آپ کو اس کا فارمولا گوگل دے دے گا ٹھیک ہے وہاں سے اس کو دیکھو بھی کیا فارمولا یہاں کیا اپلائی کر دو لیکن اپلائی کرنے کا کلیا جو وہ یہ ہے میں اس پہ اور ویڈیو بنایا ہے کہ فارمولا اپلائی کیسے کرتے ہیں ایکسل میں ٹھیک ہے ایکسل میں یا گوگل شیٹ میں ٹھیک ہے طریقہ کارس ہیں نا ڈیفینڈ نہیں ٹھیک ہو گیا لیکن مین مقصد اس ویڈیو کا یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی ہاؤنو دی جائے کہ سیل نمبر اس کو کالم کہتے ہیں اس کو رو کہتے ہیں کالم نمبر نمبر کیسے ہم نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے یہ ڈی سیمن ہے ٹھیک ہے ڈی سیمن یہ کالم ہے یہ سیل کے n3 ٹھیک ہے ڈی نمبر رو میں ہے n کالم میں ہے یہ n3 ہے جب بھی آپ فارمولا لگانے لیکن ہمیں کس چیز ضرورت پڑی ہے ہمیں سیل نمبر کی ضرورت پڑی ہے کہ سیل نمبر ہم نے ڈالا ہے تو پھیر ہی ہوا ہے نا کچھ ٹھیک ہے اگر ہمیں سیل نمبر کا میں پتہ ہی نہیں بھی کیسے ہوتا ہے ہم نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بغیر نہیں ہوگا یہ چیزیں ہیں اچھا اب اس کو تھوڑا ساپ کو بتا دوں ساتھ میں جو شورٹ کیز ہیں شورٹ چیز جس کے لگتی ہیں وہ کیا ہے آپ نے اپنے کچھ چیز کوپی کر گیا ایک تو سیمپل ہے سیل کے اوپر جاؤ رائٹ کلک کرو یہ کوپی کیا یہاں پر رائٹ کلک اور یہ پیسٹ وہ پیسٹ ہو گیا ٹھیک ہے اوکی ہو گیا اب آپ آپ نے کی بر ہی یوز کرنا ٹھیک ہے جب کم کر رہا ہے کم کرتاакаاں تاں سارا ماؤس سے تو نہیں ہوسکتا نا یا ماؤس سے تو بہت ٹائم لگے گا جائے ٹائم ٹیکنگ صا tones کنٹرول کنٹرول اور پلس نہیں دبانا ساتھ بھولنا نہیں کنٹرول دبا کے제를 عنہ کنٹرول پلس سے مطلب ہے کنٹرول دبا کے ساتھ میں آپ سی دبائیں گے ٹھیک ہے یہ کا کہ کنٹرول دبایا ہو ادھر ساتھ پلس دبایا ہو ساتھ میں سی دبایا ہو ٹھیک ہے وہ کام نہیں بنے گا جب میں دبا آگے پیسے دیکھتا ہوں وہ کنٹرول کے ساتھ میں نے وہ پلس دبایا یہ آ گیا وہ کہہ رہا ہے انسٹ پیسٹ شیفٹ سیلس ڈاؤن ہے در ادھر یہ وہ چھوڑو اس کو ٹھیک نا کنٹرول پلس سی کا مطلب ہے کنٹرول دبا کے سی دبانا ہے کنٹرول سی ہاں پلس ہم نہیں بولتے ہیں ہم Control سی کیا گرے گئے نا Control دبا کے S copy ہو گیا یا اس کو ہم کر لیتے ہیں Control Si یہ data copy ہو گیا یہاں جا کے Control V V کے کیا مطلب ہے paste کرنا ٹھیک ہے جو یہ control V یہ command کس لیے پیسٹ کرنے کے لیے آپ نے بے شک کوئی چیز cut کی ہے یا آپ نے copy کی ہے اس کا آپ کہیں بھی paste کریں گے نا تو paste کرنے کے لیے control v use ہوگا اور یہ صرف excel میں نہیں ہوگا یا آپ my computer پہ بھی کر سکتے ہو وہاں سے اپنے کوئی فائل کسی پارٹیشن میں فولڈر میں گئے ہو وہاں پہ آپ نے کوئی چیز کوپی کیا ہے کنٹرول سی دبائیں گے کوپی ہو جائے گی کنٹرول وی کسی اور جگہ پہ کسی اور لوکیشن پہ جا گیا آپ نے کنٹرول وی دبایا تو وہ وہاں پہ پیسٹ ہو جائے گی اچھا یہ تو ہو گیا کنٹرول سی کنٹرول وی کوپی پیسٹ ٹھیک ہے اب کٹ اینڈ پیسٹ کیسے ہے کٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آٹھ نمبر لکھو میں نے کنٹرول ایکس دبایا کیا دبایا کنٹرول ایکس یہ ہوگا کٹ میں نے یہاں آکے کنٹرول وی دبایا وہاں سے چلا گیا یہاں پہ آگیا یہ ہے کٹ اینڈ پیسٹ ٹھیک ہے کٹ کر کے میں نے پیسٹ کیا ہے ایک جگہ سے ہمیں بیلیو نہیں چاہیے ہم نے وہاں سے نکال کے دوسری لوکیشن پہ پٹ کرنی ہے ہم کیا کریں گے کنٹرول ایکس یہاں جا کے کنٹرول وی کٹ اینڈ پیسٹ ٹھیک ہوگا نا پیسٹ کو وہی طریقہ کر رہا ہے کنٹرول وی لیکن کٹ کرنے کیا کنٹرول ایکس اور کپی کرنے کیا کنٹرول سی ٹھیک ہے دو چیزیں مین جو یہ یوز ہوتی ہیں کنٹرول کپی پیسٹ یا کٹ پیسٹ مین یہ ہی ہم یوز کر رہتے ہیں کمانڈ ٹھیک ہے ہمارا ہاتھ ہی ہی ہے چھوٹی انگلی جو کنٹرول پہ ہے اور ادھر سے انگلی ہوتی ہیں جو سی وی اور ایکس پہ چل رہی ہوتی ہیں اچھا اب اگر جلدی میں آپ کوئی چیز غلط کر گئے ہو آپ نے کوئی چیز ڈیلیٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں آٹھ نمبر میں ڈیلیٹ کا بٹن دبا بیٹھا ہوں یا بیک سپیس کا یہ بیک سپیس دبا دیا ڈیلیٹ ہو گیا اب کیا کروں پتہ نہیں کیا تھا جلدی میں میں پتہ نہیں لگا مو ادھر تھا کوئی ادھر بٹن دب گیا تو کیا ہوگا کیا ہوگا سو سمپل کنٹرول زیڈ ایک دو تین چار پانچ چھے کافی سٹیپس پیچھے تک یہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا کنٹرول زیڈ یہ دیکھیں یہاں پہ آگیا کتنا پیچھے آگیا کنٹرول زیڈ مطلب انڈو ٹھیک ہے ایک چیز کنٹرول زیڈ یہ کمانڈ ہے دوسری چیز میں یہاں پہ آپ اوپر پتہ ہوں یہ میرا کرزر دیکھیں یہ لیفٹ ٹاپ پرنر پہ جو ہے یہ سیو کے ساتھ آگے کھڑا انڈو ٹائپنگ یہ دیکھیں یہ انڈو والا آپشن ہے جو تیر کا نشان یو ٹرن پیچھے کو ہے اور یہ جو یو ٹرن آگے کو ہے ہم اس کو دبائیں گے تو ہمارا جو ہم پہلے کام ہم نے کیا اور اس کو ریڈو کرنے کے لیے انڈو کرنے کے لیے ہم نے کنٹرول زیڈ دبایا یہ ریڈو ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ڈی ڈو پیسٹ یہ دیکھیں جو ہم کام کرتے رہے یہ جہاں تک گیا ہے وہاں تک ہمیں ڈلیٹ کیا تھا جہاں تک وہاں تک پہنچ کے آگے وہ پہلے شو رہا تھا لیکن اب وہ مدہم سا ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم ایک دفعہ پیس چلے جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا کنٹرول زیڈ اس سے کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ کنٹرول پلاس وائے بھی اس کی کمارڈ میں بتانے بھالا تھا کنٹرول وائے اب یہ کنٹرول زیڈ زیڈ تھوڑا سا بنہ کر دیا دن کنٹرول وائے پہ آ جاتا ہے یہ دیکھیں ڈی ڈو کنٹرول وائے انڈو کنٹرول زیڈ کوپی کے لیے کیا ہو جو ہوں گا کنٹرول سی پیسٹ کے لیے کیا چیز ہو جو 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 گی کنٹرول وی ٹھیک ہے اور کٹ کے لیے کیا چیز ہو جو 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 گی کنٹرول ایکس ٹھیک ہے اب ایک چیز اور اگر ہم نے یہ سارا ڈیٹا سیلیکٹ کرنا ایک تو ہمارے پاس یہ طریقہ کہا رہا ہے پوری روز ہم نے سیلیکٹ کر لی ٹھیک ہے یا ہم نے کالن سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے ہم نے کنٹرول اے دبایا کیا ہوا ہے اوبرال شیٹ جو ہے وہ آپ کی ہو چکی ہے کوپی کوپی نہیں ہوئی سیلیکٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے اوبرال شیٹ اگر آپ سیلیکٹ کرنی ہے کنٹرول اے دبائیں گے ٹھیک ہے یہ کمانڈ ہے کنٹرول اے ہر چیز سیلیکٹ کرنے کے لیے جتنا آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس کو اگر سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب وہ دوبارہ سے شفٹ پالا میں تھوڑا سب کو بتا دوں گا یہاں میں نے شفٹ دبایا شفٹ دبا کے رکھنا ہے ٹھیک ہے ایرو کیز لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے ایرو کیز سے کتنا ڈیٹا سیلیکٹ کرنا اگر آپ کی بورڈ سے ہی کرنا چاہ رہے ہیں سمپل ڈیٹا ہے کوئی بھی ٹھیک ہے نا تو وہ آپ شفٹ دبا کے رکھیں گے اور ایرو کیز جو ہیں ان کے ساتھ آپ ڈیٹا اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی سمپل سمپل سی چیزیں آگی نا اچھا یہ جو ہے یہ کیا ہوا پتا نہیں چلا میرا خلق کسی کو نہیں پتا چلا اگر کسی نے غور نہیں کیا تو یہ میں نے کنٹرول زیڈ کیا کیا ہوا کچھ ہوا ہے نہیں ہوا میں تھوڑا سا آپ کو کلیرلی بتا دیتا ہوں ایسے کر کے ہاں یہ دیکھ اس سے میں نے سلیکٹ کیا کنٹرول بی دبانے لگا ہوں کنٹرول بی کیا ہوا ہے بولڈ ٹھیک ہے اگر ڈیٹا بولڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے کنٹرول بی ہے یہ اوکشن بھی کھڑا ہے بھائی بولڈ کا دبایا ختم ہو گیا پھر دبایا پھر سے بولڈ ہو گیا ٹھیک ہے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں کمانڈ اس کو دینے تو کمانڈ کیا دیں گے کنٹرول بی ٹھیک ہے سمجھا ہی نا اب میں نے یہ کیا کیا ہوا نئی شیٹ کھول گیا کنٹرول اینڈ دبا ہے یار ٹھیک ہے نئو شیٹ اگر آپ کھولنا جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ایکشل شیٹ آپ کی کھولی ہوئی ہے بک ون ٹھیک ہے سیکنڈ والی کیا تھی بک ٹو آگئی ہے تم اپنے مالا ٹھیک ہے نا وہ پیچھے وہی کھڑی ہے ہمارے چھوٹی ٹھیک ہے وہ بک ون کنٹرول اینڈ نیو شیٹ ٹھیک ہے نا کنٹرول اینڈ نئی شیٹ کے لیے اچھ ایک مہین چیز میں آپ کو بتانا بھول گا وہ یہ دیکھیں شیٹ ون ہے نا یہاں پہ لکھا ہو شیٹ ٹو ٹھیک ہے یعنی کہ ایک پیج دوسرا پیج اس کو ٹیب بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے عام زبان ہم زیادہ اس کو ٹیب بلاتے ہیں کہ یہ ایکسل شیٹ کھولو ایکسل شیٹ کے اندر دی وہاں ٹیبز کتنے ہیں تین ٹیبز ہیں تیسرے ٹیب پہ چلے جو یا دوسرے ٹیب پہ چلے جو ٹھیک ہے یہ ٹیبز ہیں جیسے گوگل ہے آہ ساری روم ہے یہ ٹیب ایک دو تین یہ ہے یہ یہاں اس ٹیب میں کیا خواہ جیمال کلے ہوئی ہے اس ٹیب میں کیا خواہ ہوا اس میں فیس میều کھلے اس میں یوں ٹیب کھلی ہوا ہے ہم اس کو ٹیبز کہتا ہے نا یہاں والوں کو تو اس میں یہ نیچہ ٹیبز ہے ٹھیک ہے ہم شیٹ پہ آپ سکتے ہیں سکر پیج دیس یا اس откры perseverance کا استقبل ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یہ سیٹ کو آپ کہہ لیں جی ہوں کیا کہیں گی یا بزنس کہہ دیں کچھ بھی نام لکھتے ہیں جو آپ جیسا سورٹ کرنا لکھنا ساری چیزیں ٹھیک ہے دوبارہ سے ویریفائی کر لیں یہ رو ہوتی ہے جدر سے کولم ہوتا ہے ٹھیک ہے کنٹرول سی سے کافی کنٹرول بی سے پیسٹ کنٹرول ایکس سے کٹ کنٹرول زیڈ سے انڈو کنٹرول وائے سے ریڈو کنٹرول اے سے سیلیکٹ آل کنٹرول بی سے بولڈ ٹھیک ہے سمپل سمپل چیزیں بھی بتا رہا ہوں میں ٹھیک ہے نا تو ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے کیونکہ آپ یوزی ایکسل کر رہے ہو نا جب آپ فریلانسن کر رہے ہو اور زیادہ ڈیٹا انٹری کا کام کر رہے ہو تو جب ڈیٹا انٹری کا کر رہے ہو تو آپ کو کیا چیز کرنے پڑے گی ایکسل کرنا پڑے گا مین چیز ایکسل ہے اس میں آپ کام کر رہے ہو جتنا بھی کر رہے ہو تو یہ تو آنا چاہیے نا اس کی کمانڈز آنی چاہیے یہاں آپ کی سپیڈ تبھی بنے گی جب آپ کا یہ ایک ہاتھ کی بورڈ پہ چل رہا ہے ایک ہاتھ آپ کا ماؤس پہ چل رہا ہے نظریں آپ کی سکرین پہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے ادھر ٹائپنگ کا ہے اب ادھر ٹائپنگ کا یار بہت تھوڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ٹائپنگ مینول ٹائپنگ نہیں کرنے پڑتی بہت شہزو ناتر ہے جو بندے کر رہے ہیں جن کو ان چیزوں کا پتہ ہے ٹھیک ہے کبھی کرنا پڑ جاتا آپ کو پی ڈی ایف سے فائل آپ نے کرنے کی پی ڈی ایف فائل ہے وہ ایڈیٹیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں وہ کہتا ہے جی مجھے ورلڈ میں دو کر کے یا پی ڈی ایف کی فائل ہے اس کے اندر ڈیٹا ہے اس کو جی مجھے کر کے دو ایکسل میں ڈال کے دو ایکسل میں تو ویسے عذاب بن جائے گا نا سیلز میں کیسے ڈیٹا ڈال رہے ہیں یار نہیں آئے گا مینول کرنا پڑ جائے گا ٹھیک ہے یار ٹولز یوز کرنے پڑ جائیں گے جن کو ٹولز یوز کرنے آتے ہیں وہ تو زبردست ہے ٹھیک ہے جن کو نہیں آتے ہیں تو ان کے لئے تو مینول ٹائپنگ کرنے پڑے گی نا تو ان کو بیسٹ آپشن ہے یا تھوڑا ٹائپنگ ماسٹر جو ہے یا ٹائپنگ ٹوٹر وغیرہ کوئی ان پر پریکٹس کرو اپلیکیشنز ہیں یار کسی ماسٹر کے پاس نہ چاہیے نا سکول والے کے پاس ٹھیک ہے کمپیوٹر میں کرنا ہے انسٹال کرنی ہے اس پر پریکٹس کرو ٹھیک ہو گیا اس چیز کی پریکٹس کابی پیسٹ کی جو ہے آپ ایک ہاتھ آپ کا چل رہا ہو تو سپیس پر سپیس کے پاس ہے یعنی کہ تھم آپ کا سپیس کے پاس ہے چھوٹی انگلی کنٹرول پر آپ کی چل رہی ہے ایک سی بھی پر آپ کی بڑی انگلی اور شادت والی انگلی جل رہی ہیں ٹھیک ہے نا اور جو یہ ساتھ والی یہ کیا کہتے ہیں چھوٹی انگلی کے ساتھ والی جو انگلی ہوتی ہے یہ آپ کی شفٹ پر چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اچھا ایک چیز پھر یارو تو سب کو ایسے پتا چاہیے یہ ایسے ایس میں لکھ رہا ہوں تو اگر میں caps lock on کرتا ہوں تو کیا ہو گیا capital letters میں آ گیا ٹھیک ہے caps lock on کی ہے نم lock ہوتا ہے جو آرڈی on ہوتا ہے جب آپ کمپیوٹر کو اپنا on کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ کو نم لک آپ کا on ہوتا ہے آپ کا numeric پیڈ چلانے کے لیے لیکن caps lock ہوتا ہے اے کے ساتھ left side پہ ہوتا ہے آپ کے کی بورڈ پہ ماؤس کے اپنا کی بورڈ پہ بھی ہوگا لیپ ٹاپ کے کوئی کی بورڈ پہ بھی ہوگا ٹھیک ہے نا اے کے پیشلی سائیڈ پہ caps lock ہے caps lock آپ نے کیا کرنا ہے caps lock on کیا تو آپ کی جو چیزیں capital لکھی جائیں گی ایک چیز دوسری چیز اگر آپ caps lock نہیں دباتے آپ نے کوئی اگر جگہ لکھنا پڑتا ہے نا capital لکھنا پڑتا ہے کچھ بھی آپ کیا کریں گے shift دبا کے جو بھی letter دبائیں گے shift دبایا ہوا جیسے select کرنے کے لئے shift دبا کے ہم select کر رہے تھے نا چیزیں اروکیز کے ساتھ اس طرح اگر shift دبا کے رکھیں جو چیز بھی لکھیں ہم نے shift چھوڑ دیا وہیں پہ ٹھیک ہے اب میں نے shift دبا لیا ہے ٹھیک ہے capital کرنے کے لئے shift ہے اگر آپ caps lock use نہیں کرنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے caps lock اگر آپ on کر دیتا ہے پھر وہ on کھڑا رہے گا پھر تو ہر چیز اسی میں لکھی جائے گی capital میں تو اگر آپ یہاں caps نہیں use کر رہے then shift دباؤ shift دبا کے اس کو لکھو ٹھیک ہو گیا وہ آپ کا لکھا جائے گا capital letters میں ٹھیک ہو گیا نا ایک چھوٹی سی اور بات اکثر لوگ جانا وہ جو add the rate of ہوتا ہے add the rate of gmail.com add the rate of اکثر لوگوں کو لکھنا نہیں آتا میں بتا دیتا ہوں shift دبا کے نا جو w کے اوپر دو لکھا ہوا ہے w اور q کے سینٹر اوپر والی سائیڈ پہ نا کی بورڈ پہ ایک دو تین چارجنمریک ادھر بنا ہوا ہے نا وہ دو کو دبائیں گے نا shift دبا کے تو add the rate of آ جائے گا اکثر کی بورڈ پر ویسے mention نہیں بھی ہوتا نا پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو ویسے بتا رہا ہوں جگہ ایپل کا جو ہے نا آئی پوڈ وغیرہ سوری آئی پوڈ کہا رہا ہوں یار میک بک یا ایپل کا جو کی بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ نہیں یا اس کا کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے مجھے بولا کھڑا ہے ویسے اس کا اور جگہ پہ ہے سیمپل کی بورڈ پہ دو نمبر پہ ہوتا ہے shift دبا کے دو دبائیں گے add the rate of lag جائے گا چھوٹی سے ایک بات تھی میں آپ کو بتا دی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کافی چیزیں آپ کو جو ہیں excel کے بارے میں سمجھ آئیوں بھی بلکل beginners کے لئے جو لوگ کمپیٹرز کو جانتے ہیں یا جن کو شروع سے رہے ہیں کمپیٹرز میں یا والدین پڑے لکھے بھائی پڑا لکھا ان چیزوں کو جو جانتا تھا جو لگاتے تھا ان کو کہا یار اس کو دیکھو ٹائپنگ ٹیوٹر کرو ٹائپنگ ماسٹر کرو پریکٹس کرو یہ وہ ان کو تو پتا ہے نا ٹھیک ہے لیکن میرے جیسے یار جو نئے بند ہیں ان کو نہیں نہ پتا ان کو سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ کافی اس کی ہانو ہوگی ہوگی ایکسل کی کہ ایکسل کیا چیز ہے ٹھیک ہے ایکسل کی تھوڑی سی جو ایکسل ریلیٹڈ سکلز کے نام سے میں نے پلیلیسٹ بنائی ہے یہ ویڈیو بھی اسی میں جا رہی ہے باقی ویڈیوز بھی میں اسی میں ساری ٹرانسفر کروں گا جو ایکسل یا ورلڈ کے ریلیٹڈ ہوں گی اور میں اس کا نیم بھی چینج کر کے نا پلیلسٹ کا میں اس کا ایم ایس آفیس رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس میں آپ کافی چیزیں نا اس چیز اس قسم کے آپ سیکھ سکو گے کہ یہ ان کو یوز کیسے کرنا ٹھیک ہے ایک چیز اور تھوڑی سی بتا دوں یہ میں ادھر ذرہ یہ کھول کے لیے آتا ہوں اچھا میں نے کوئی کافی پیسٹ کرنے کا کہا تھا نا کہ آپ مائی کمیٹر میں بھی کر سکتے ہو یہ میں نے فائل پر سیلیکٹ کیا ہے آپ م ماؤس چھوڑ دو ٹھیک ہے یہ وہ یار ادھر نہیں جانا بھائی کدھر چلا گیا یہ سوری اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لیا کنٹرول سی میں نے کیا یہاں پہ ٹھیک ہے اس فائل کو پر مکتا تھا کنٹرول سی کیا اس کو انٹر کیا یہاں پہ کنٹرول بھی کر دیا کوپی پیسٹ ہو گیا سیمپل ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کہ کہیں بھی آپ کمپیوٹر میں کر سکتے ہو نا کوپی پیسٹ کرنے کے لیے آپ نے ڈسکٹوپ پر کرنا وہاں پہ ب یہاں پہ میں نے اس کو بھی ڈلیٹ کر دیا ڈلیٹ کا بٹن دبایا ڈلیٹ کا بٹن دبایا ڈلیٹ کا بٹن دبایا تو یہ ڈلیٹ ہوگا میں بیک سپیس دباؤں گا تو پیچھے چلا جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اب یہاں پہ بھی کوپی پیسٹ کر سکتے ہو ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ کافی چیزیں سمجھ آگی ہوں گی اس کی اور اس میں اگر کوئی چیز رہتی ہے جو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ورس اپ بھی میں نے دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے اور ساری ڈسکرپشن میں دیا ہے یار ہر ویڈیو میں دیتا ہوں وہ ڈیفرنٹ پہ لگایا وہ میں نے تو آپ مجھے وہاں رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور کینڈلی بھائی اکثر لوگ مجھے جو میسج کرتے ہیں نا یار کہ کام ہے کے نہیں بھائی کام میرے پاس اگر ہوگا تو ظاہری سی بات ہے جو میرے سٹوڈنٹس ہیں اگر آپ میری ویڈیو سے اسکیپٹیسنگ آپ نے سیکھی یہ چیزیں میں ادھر ادھر کی جتنی بھی سیکھی ہیں اگر میرا اسکرلیٹر کو کام آتا ہے تو ظاہری سی بات ہے میں آپ لوگوں کو ہی دوں گا نا ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کو کیسے دوں گا آپ میرے پاس اگر کام تین بندوں گا ایک مثال کی بات ہے مجھے بیس بندے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کام دے دوں گا میں نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے سکتا یار کام ہی تین بندوں کام ہے بیس بندوں کو کیسے دوں گا ہر بندے کو میں ریگارڈ نہیں کر سکتا اس کے لئے یار سو سوری ٹھیک ہے تو کوشش کریں اپنی یار گک بنائیں فائیور پہ ٹھیک ہے اگر آپ اپنی گیگ بنائیں گا تو میرا کام نہیں لے کے جا رہا ہے آپ لوگ آپ اپنا نصیب لے رہے ہیں میرا نصیب نہیں لے رہا ہے میرا نصیب مجھے ہی ملے گا ٹھیک ہے آپ کا نصیب آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اپنی گگ بنائیں ٹھیک ہے اپنی گگ بنا کے اس پہ محنت کریں میں نے آپ کو گگ پرموشن کا بتایا سوشل میڈیا پر کیسے کرنے گی پرموشن ٹھیک ہے آپ میری ویڈیو میں شاید لنک ہوگا میرے فیس بک کا وہاں پہ میرا پیج بھی ہے ایوائیس سرویسز کے نام سے اس پہ میں اپنی پرموشن بھی کرتا ہوں وہاں ویڈیوز بغیرہ کبھی لنک بھی اس کا پھینک دیتا ہوں یوٹیوب والی کا تو اس پہ دیکھ لیں میں نے کیسے اپنی پوسٹیں کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے کبھی لنک کے ساتھ کرتا ہوں کبھی صرف اپنا پکچر بنا کے پوسٹ ایک قسم کی بنا کے اس کو وہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں وہاں سے میں آگے گروپس میں شیئر کرتا ہوں تو خود کریں یار کیوں کسی پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں کسی پہ ڈیپینڈ نہ کریں میری ویڈیوز بنانے کے مقصد کیا ہے لوگ خود جو انڈیپینڈٹ ہو جائیں ٹھیک ہے نا تو فائدہ ہو یار سب کا مجھے یا میں اگر خود مجھے کام آتا ہے میں گھر میں بیٹھ کے خود ہی کر رہا ہوں یا آرتس بندوں کو دے کے کر رہا ہوں میرا تو ہو رہا ہے نا کسی کا تو نہیں ہوانا فائدہ میری کوشش ہے سب کا فائدہ ہو کوئی کسی کا رزق نہیں کھاتا جو اللہ نے لکھ دیا وہ سب کو ملنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور بچیزیں آپ کو انشاءاللہ کوئی سیکھنے میں ملتی رہیں گی اگر مجھے کوئی چیزیں آتی ہوں گی میں ویڈیو لگاتا رہوں گا دوستوں بھائیوں کے لئے سب کے لئے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ سب فائدہ اٹھائیں گے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا